اگر آپ بھی چھوٹے بچے کی جو ٹیسٹس کی گولیاں ہیں وہ نیچے نہیں آئی ہیں اس سے کیا ہو سکتا ہے یا انڈیسینڈنٹ ٹیسٹس کس کو کہتے ہیں اس کے بارے میں آپ جانیں گے میرا نام ہے ڈاکٹر میں سٹرٹ کرتے ہیں انڈیسینڈنٹ ٹیسٹس یا ایسے ہی گولیاں جو کہ ابھی اتر کے مردانہ پاؤچ میں نہیں پہنچی ہیں اب اسے سمجھنے کے لئے آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ جو مردانہ گولیاں ہوتی ہیں جو ٹیسٹس ہوتے ہیں یہ انسان کے پاؤچ میں یا سکروٹم میں نہیں بندے ٹھیک ہے یہ انسان کے پیٹ میں پیدا ہوتے ہیں اور آہستہ آہستہ اپنا رستہ بنا کے نیچے اترتے ہیں ٹھیک ہے اور جو میلز ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا ان کے اندر دو پاؤچس مطلب دو جو ٹیسٹس ہوتے ہیں وہ ایک رائٹ سائیڈ سے اترتا ہے ایک لیپ سائیڈ سے اترتا ہے یہ سامنے ٹھیک ہے تو اب وہ دونوں جس رستے سے گزر کے آکے تو پاؤچ میں جاتے ہیں ٹھیک ہے بعض زکات ایسا ہوتا ہے کہ وہ تھوڑے لیٹ ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے نا بچے کی پیدائش تک وہ نہیں اترتے اور اس کے کچھ ٹائم بعد اترتے ہیں اگر کوئی بھی انڈیسینڈنٹ ٹیسٹس یا ایسا ٹیسٹس جو کہ تین مہینے تک پاؤچ میں نہ پہنچے ٹھیک ہے تو اس کے پہنچنے کے چانسز کافی کم ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے عام طور پر کسی ایک گولی میں زیادہ مسئلہ ہوتا ہے جیسے رائٹ سائیڈ کی جو گولی ہوتی ہے وہ عام طور پر لیٹ اترتی ہے ٹھیک ہے لیپ سائیڈ کی عام طور پر جلدی اتر جاتی ہے ٹھیک ہے اور اگر یہ نہیں اترتی ہے تو یہ بڑی خطرناک چیز ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ کینسر کی طرف بھی جا سکتی ہے مردانہ کمجوری بھی کروا سکتی ہے اور یہ بہت سے مسئلہ مسائل کروا سکتی ہے ٹھیک ہے اگر گولی جو ہے وہ بارہ سال تک نہیں اترتی ہے گیارہ بارہ سال تک تو اس کو آپریشن کر کے زبردستی اتارا جاتا ہے یا نکال دیا جاتا ہے کیونکہ اگر اسے چھوڑ دیا گیا تو یہ کینسر بن جائے گی ٹھیک ہے اور اگر نہیں نکالا گیا تو کیونکہ دو سے تین سال کے بعد جو گولی ہوتی ہے اس نے کام کرنا بند کر دیتی ہے اگر وہ پاؤچ کے اندر نہ ہو ٹھیک ہے نا جو آپ کا مردانہ پاؤچ ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ جو تیمپریچر ہے نا جو درجہ حرارت ہے آپ کے جسم کا اور آپ کے پاؤچ کا وہ الگ ہے کیونکہ جو سپرمز ہوتے ہیں ٹھیک ہے ایسے سیلز جو سپرمز بناتے ہیں ان کی جو درجہ حرارت کی ریکوائرمنٹ ہے یہ تیمپریچر کی ریکوائرمنٹ ہے وہ باڈی کے یا جسم کے تیمپریچر سے الگ ہے اسی لیے ان کو الگ پاؤچ میں رکھا گیا ہے تو جب جسم کے اندر وہ پھز جاتی ہیں تو ہوتا کیا ہے کہ درجہ حرارت زیادہ ہونے کی وجہ سے ان کے سیل خراب ہو جاتے ہیں اور پھر وہ سپرم نہیں بناتی ہے ٹھیک ہے تو یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے اگر آپ کے بچے کی گولیاں نہیں اتر رہی ہیں تو اٹلیسٹ ایک بار لازمی کسی بھی جا کے دکٹر کو ضرور دکھائیں اس کے علاوہ ایک چیز اور ہوتی ہے کہ کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جن کی گولیاں اتر جاتی ہیں لیکن وہ واپس اوپر چلی جاتی ہیں اگر بچے کی جو ایریا ہوتا ہے اس کو ٹچ کریں گے تو وہ گولی اوپر چلی جاتی ہے تو یہ جو اوپر جانے والی گولی ہے اسے کہتے ہیں ریٹریکٹائل ٹیسٹس ایسے ٹیسٹس جو اوپر کی طرف کھچ سکتے ہیں یہ اتنے خطرناک نہیں ہوتے اس میں ہوتا ہے کہ ایک بار گولی اتر جاتی ہے وہ پھر واپس اوپر چلی جاتی ہے وہ اوپر آتی جاتی رہتی ہے یہ ریٹریکٹائل ٹیسٹس کہلاتا ہے یہ اتنی خطرناک چیز نہیں ہوتی لیکن ایٹلیس اگر یہ بھی ہے تو آپ کو ایک بار لازمی لوگٹ کو دکھانا چاہیے تاکہ ایک بار تسلی ہو سکے لیکن جو انڈیسنڈنٹ ہے جو اس میں اترتی ہی نہیں ہے وہ چیز بہت خطرناک ہوتی ہے وہ اٹلیسٹ ایک بار لازمی اپنے بچے کا چیکپ کریں اس کے لیے ہم جو ٹیسٹ کرتے ہیں اس میں ہم الٹرسونڈ کروا سکتے ہیں ایم آر آئے کروا سکتے ہیں اور بعض اوقات کیمرے کا لیپروسکوپی ہوتا ہے جس سے کیمرے والا آپریشن بولتے ہیں اس کے ذریعے بھی ہی جو ہے گولی ڈھونڈ سکتے ہیں لیکن عام طور پر الٹرسونڈ کے اوپر ہی مل جاتی ہے ٹھیک ہے اور کیونکہ یہ خطرناک ہوتی ہے تو اس کے لیے لازمی ہوتا ہے کہ اس کا جو ہے نا ایک بار جو ہے وہ چیکپ ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو that's all جو چکم ایسا نہیں ہو اللہ حافظ